بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو رتے کا اتار جہاں پر دریائے ساتلوج سے پانی کا ریلا سلاب بھی پہنچ چکا ہے یہاں پر لوگوں کو گاؤں سے نکال کر باہر نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر بھینسے کو کنارے تک آتے آتے تھک گئی ہیں اس لئے پانی یہ سلاب کا ہی پانی ہے جہاں پر آکے وہ سستا آ رہی ہیں دوستو یہاں پر پانی کا دو لاکھ ستر ہزار کیوسک کا ریلا ابھی بھی موجود ہے پیچھے کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بارشوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے یعنی آج شام سے بارشوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اگر یہ بارشیں زیادہ مقدار میں ہو گئیں تو یہ جو آپ پانی اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دگنا ہو جائے گا اللہ پاک اپنے حفظ ایمان میں رکھے دوستو دوستو یہ پانی کی سپیڈ اتنی تیزی کے ساتھ کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ پیچھے سے پانی بہت تیزی کے ساتھ شامل ہو رہا ہے اس پورے دریاء میں دوستو میں پتھروں کے اوپر چال رہا ہوں اس کی نیچے بھی پانی ہے اگر یہ پتھر نہ ہوتے تو میں بہا کے اس کو بھی آگے لے لیا جاتا اور یہاں پر بھی زمین کا کٹاؤ شروع ہو جاتا اور مٹی پانی میں ملتی رہتی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو خوشک جگہ وہاں پہ نکل گئے ہیں پورا علاقہ سہلاب کی زد میں ہے ریسکی آپریشن کے تحت یہاں پر علاقوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے رہنے کا خوشکی میں انتظام کیا جا رہا ہے دوستو رتے کا اتار کی یہ پوزیشن کیسے ہے اور انیس سو اٹھاسی میں بھی یہ کیسے ہے اسی ویڈیو میں آگے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرنڈز فیملی سے دعاوں کے لیے لازمی لازمی شیئر کیا کریں دوستو دوستو پانی کی مقدار آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں میں بلکل اس وقت آ چکا ہوں یہاں پہ میرے نیچے بھی پانی ہے پتھروں کے نیچے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ انیس سو اٹھاسی والی پوزیشن نہیں ہے جو اٹھاسی میں زلزلہ جو سیلاب آیا تھا وہ نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا پورا پھڑ میں پانی پانی ہے یہ پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے یہ بھی لوگوں کے فصلے ہیں یہاں پہ زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ والی یہ ان کے مکان تھے ان کو خالی کروا لیا گیا ہے لیکن یہ انیس سو اٹھاسی سے بہت ہی کم ہے بہت کم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سارا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈوب چکا ہے یہاں پہ فصلے ہیں اور یہاں پہ جو ان لوگوں کے مکان تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس وقت میرے نیچے پتھر ہیں پتھروں میں بھی آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پتھر میں پانی پورا بھرا پڑا ہے لوگوں کے جانور جانور یہاں پہ ڈوب رہے ہیں یہ بھی جانور ڈوب رہے ہیں یہ والے اور یہ بھی جانور ابھی سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور جو لوگ یہاں پہ ابھی تک بیٹھے ہیں کچھ زدی طور پر نکل نہیں رہے زد بنا کے بیٹھے ہوئے اس پورے ایریے میں اس والی بہنی میں لوگ ایسے پکے ہو کے بیٹھے ہوئے یہ نکل نہیں رہے اس والے میں پورا پانی مرنے والا سماہ ہو چکہ اللہ پاک ہم سب کو اس آفت سے نکالے لوگ یہاں پہ اپنی جو بھی ہیں یہاں پہ صرف خدای کی عادت آتا ہے جو اس وقت حالات ہم تر بن گئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس آفت سے نکالے پانی کی سپیڈ دوستو میں سٹیل کر کے کیمرہ دکھاتا ہوں آپ کو پانی کی بہت زیادہ سپیڈ ہے اس پانی کی سپیڈ کے آگے کوئی چیز نے ٹک رہی ایونکہ ان لوگوں کو وہاں سے چیزوں کو نکالنا اور سمان کو لے کر باہر آنا وہ بھی ہمارے لئے یا ریسکیو کی جو ٹیم میں ابھی آپ نے کشتی ہے جو چال رہی تھی وہ اس میں بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ نکلنا بہت ہی ٹف ہو رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر کشتی میں لوگ آ رہے تھے باہر ان کے لئے ابھی کچھ اور بھی ہیں وہ ہر دفعہ کشتی جاتی ہے کچھ سمان لے کے آتی ہے یہ صورت علاوہ آپ کے سامنے ہیں دعائیں کریں اللہ کا حفاظت رکھیں ہم سن رہے ہیں کہ ہمارچل پردیش میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور اتنا زیادہ پانی اب اگر پاکستان میں اور انٹر ہوتا ہے تو یہ جو سارے علاوات آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پیمن میں کھڑا ہوں یا یہ جو فرسلیں یہ جو عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے یا اس کے بعد یہ جو سڑک ہے اس سے آگے کروس پانی کر جائے گا اور پھر وہ آگے جو عبادی ہے وہ بھی ڈوب جائے گی پانی کی سپیڈ دیکھیں سٹیل کر کے میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ بہت تیزی کے ساتھ پانی آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے آگے کچھ بھی ہوگا تو نہیں بچے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو کہ یہ کتنا طاقتور دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور پانی ہوتا ہے جتنی سپیڈ کے ساتھ یہ جا رہا ہے اتنا نقصان کر سکتا ہے آگے یہاں پہ ہم رتے کا میں کھڑے ہیں رتے کا بھی دوستو دریائے ستلوج کے پھڑ میں آتا ہے پیٹ میں جس کو کہتے ہیں آتا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی علاقے ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اور اگلے علاقوں کو بھی خالی کر لیا گیا یہ جائی جا رہا ہے یہ رتے کا میں جو پانی یہ دیکھیں نا ساری فصلیں ساری جو پہنیاں سارے گاؤں ڈوب چکی ہیں دور دور تک حد نگاہ تک کوئی فصل کوئی جان نظر نہیں آ رہی لوگ آ رہے ہیں باہر اللہ پاک ہمیں فیمان میں رکھے اور کبھی بھی کسی کرنے کوئی مسئلہ نہ ہو لوگ جو باہر آئے ہیں وہ دوبارہ جا سکیں وہیں پہ رہیں کیونکہ یہ اتنے دو جو بھی کہہ رہے ہیں دو چار دن لگیں گے یہ دیکھنے پانی آپ ابھی بھی اپنی پوزیشن میں ہے اور یہ جو مویشی باہر آئے ہیں یہ دیکھیں سکرین میں یہ دیکھیں جانور باہر آ چکے ہیں فصل کھانے کے لیے ان کے جانوروں کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے جانور بکھے مار رہے ہیں انسانوں کے پاس رہنے کوئی چھت نہیں ہے یہ بہت زیادہ مایوسی کا سماعہ اللہ پاک کی صافت سے ہم سب کو نکالے اور جن پہ یہ بیٹھ رہی ہے ان کو بھی اللہ پاک صبر دے ہمیں زیادہ زیادہ تعاون کرنے کی توفیق دے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ سائس مسئبت میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں سارے سب کے لیے جو بھی آفت میں ہیں اللہ پاک اس کو نکال لے اور یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ دوستو پانی ایک اچھی خاصی سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ بھٹ رہا ہے آپ اگر یہ غور سے دیکھیں یہ دیکھیں پورا دریا دریا سے باہر اور یہ سارا پانی بھڑا پڑا ہے اللہ پاک اپنی افضی ایمان میں رکھے میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا سہلا آپ کی جو بھی فلڈ جس وقت جیسی سیچوشن میں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعا کرتے ریکم منٹ میں بہت زیادہ دعائیں کریں ان بھائیوں کے لئے جن کے پاس رہنے کے لئے پینے کے لئے کھانے کے لئے جانوروں کے لئے چھت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ان کا سب کچھ اجڑ چکا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان میں رکھے آمین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ